کسور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر شمار شہزاد کو گزرے ہوئے آٹھ برس ہو گئے ہیں لیکن آج بھی شمار شہزاد کی جلی ہوئی لاشیں اس زنگ الودہ معاشرے میں ماجود زندہ اور بے حس لاشوں سے سوال کرتی ہیں کہ ہمارا اور ہمارے بچے کا کسور کیا تھا چار نومبر دوہزار چونہ کو لاہور سے ساٹھ کلومیٹر دور زلا کسور کے شہر کوٹرا دھاکشن میں اینٹوں کے بھٹا پر کام کرنے والے مسیحی جوڑے شہزاد مسیح اور شمار شہزاد کو مشتل حجون نے قرآن شریف کی بے حرمتی کرنے کے جھوٹے الزام میں قتل کرنے کے بعد ان کی لاشیں اینٹوں کے بھٹا میں جلا دی اور جب انہیں قتل کر کے جلایا گیا تو شمار چار ماہ کی حاملہ تھی یعنی اس دن دو قتل نہیں بلکہ تین قتل ہوئے تھے اور دو نہیں بلکہ تین انسانوں کو نظر آتش کیا گیا تھا موسیقی